اسلام علیکم انم ہوم رمیڈی چینل میں خوش آمدید محترم خواتین و حضرات آج کل بہت ساری دوسری میڈیسن یوز کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا نخواستہ گردوں کا پروبلم بن جاتی ہے گردے خراب ہونے لگتے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں گردوں کے خراب ہونے کی نشانی کیا ہو سکتی ہے گردوں میں جو نیفرون ہوتا ہے گردے میں سینسل لگے ہوتے ہیں نیفرون جو ہیلپ کرتے ہیں آپ کے جسم کو بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مطلب جسم کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اتنا رکھتے ہیں باقی باہر نکال دیتے ہیں بلڈ پریشر کو بیلنس رکھتے ہیں یہ گردے وائٹامن ڈی کو کنوائٹ کرتے ہیں وائٹامن ڈی کی فارم میں جسم میں موجود ٹوکسنز اور جتے بھی ڈرکس وغیرہ ہے اس کو باہر نکالنے کا کام ہے گردوں کا مطلب کوئی بھی زہریلی چیز اگر جسم میں موجود ہے اس کو باہر نکالتے ہیں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو نیفرون ہوتے ہیں یہ ہماری جسم میں کم ہونے لگتے ہیں ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے کرتے کی فیلور پر ان نیفرون کی تعداد آدھے سے بھی کم رہ جاتی ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ پانی کو فلٹر کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں یہ جو نیفرون ہیں ان میں موجود پروٹین اور پروٹین کے سٹرکچرز کے ساتھ یہ جو شوگر کا ریاکٹ کرنا جسے میڈیکل ٹرم میں گلائیکیشن کہتے ہیں شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں اور یہ وجہ پنتہ ہے ان پروٹینز کی ان اویلیبیلیٹی کی اگر آپ کے جسم میں پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جسم میں شوگر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ان سب پروٹینز کو انگیج رکھ دیتی ہے اور یہ ان پروٹینز کے ساتھ ریاکٹ کر جاتا ہے اور یہ پروٹین جو بوڈی کے فنکشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ اویلیبیل ہی نہیں ہوتی ان دونوں کے ریاکشن کی وجہ سے اڈوانس گلائیکیشن پروڈکٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ نیفرون جو پانی کو فلٹر کرتے ہیں اس کو ناکارہ بنا دیتے ہیں اور یہ رینل فیلر کی وجہ بنتے ہیں رینل فیلر کی وجہ سے گردے فیل ہونے کے نتیجے میں یہ جو پروٹین جسے بوڈی میں رہنا چاہیے تھا اب کیونکہ ریسائیکل نہیں ہو رہے تو جس کی وجہ سے یورن کے تھوڈی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یورن میں پروٹین کا آنا ایک انڈیکیٹر ہے ایک نشانی ہے جس کا مطلب ہے آپ کی کدنی میں پروبلم ہو رہی ہے فیلٹریشن ریٹ کو دیکھا جاتا ہے اس کو جانتے ہوئے ڈاکٹر ڈاگنوز کرتے ہیں کہ آپ کو رینل کی پروبلم ہے ٹھیک ہے جسم میں پروٹین کے لوز کی وجہ سے پروٹین نہ سٹور ہونے کی وجہ سے پانی کو لوز کرنے لگتی ہے ایڈی ما اب جو بوڈی ہے وہ اس پروٹین کے لوز ہونے کی وجہ سے پانی سٹور کرنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے بوڈی سو جاتی ہے سوالنگ ہو جاتی ہے اور جسم میں کئی جگہ پر ایک ساتھ بھی یہ پروبلم ہو سکتی ہے کہ پورے جسم میں پانی بھڑنے لگتا ہے لیکن ان نشانیوں کے آنے میں تقریباً دس سال لگ جاتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرنے کی پروبلم ہو گئی ہے اور کرنے کی پروبلم کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو گڑتے فیل ہونے سے بہت پہلے جو نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں وہ ہے نوکٹوریا مطلب رات میں بار بار پشاب کے لیے اٹھنا اگر آپ کو رات میں بغیر وجہ بار بار یورن آتا ہے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے کرنے کی پروبلم ہے اگر آپ لوگ ریگولرلی رات کو یورن کے لیے بار بار اٹھتے ہیں پوری رات آپ کو یورن کا ڈرول نہیں ہو پاتا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی کیڈنی نورمل فنکشن نہیں کر رہی اسی طرح کا سیم مسئلہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ان دونوں کیسیز میں سیمیلیریٹی ہے ڈائپتیز کی نشانی بھی یہ ظاہر کرتا ہے اور گردے کی پروبلم بھی یہ ظاہر کرتا ہے تو کیڈنی اور جو ڈائپتیز ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں ڈائپتیز چار طرح کی بوڑی کے ٹیشیوز کو خراب کرتی ہے کیڈنیز جو خراب کرتی ہے آنکھوں کو نروی سسٹم کو آرٹریز کو خون کی نالیوں کو لیکن نکٹوریا کو آپ لوگ بہت آسانی سے اس کو علاج اس کا کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ اگر آپ لوگ اپنے بلڈ شوگر لیول کو بیلنس کر لیتے ہیں اگر آپ کم شوگر اپنے جسم میں ڈالتے ہو ہماری روز مرہ کھانے کی چیزوں میں شوگر کے متعلق ہمیں پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ کاربو ہائیڈریز کاربو ہائیڈریٹس چھنا ہوا آٹا ٹھیک ہے سموسا پکوڑا پاستا جلیبی یہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں شوگر ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس کی مقدار بہت ہوتی ہے تو یہ ہمارے جسم میں جا کر شوگر میں کنٹاتا ہے ٹھیک ہے تو جو ڈالتیز کو منیج کرنا ہوتا ہے ہماری بوڈی میں بلڈ شوگر کو تو وہ منیج نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے تو وہ شوگر بڑھنے لگتی ہے اس لیے آپ کو ان چیزوں پر توجہ کرنی ہوگی لیکن پروبلم یہ ہے کہ ہائی بلڈ شوگر لیول کو منیج کرنے سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے آپ کے بلڈ سے نکل کر یہ سیلس میں چلی جاتی ہے اینڈو تھیلیم کو یہ برباد کر دیتی ہے فیلر کی یہ بائیس بنتی ہے یہ فیٹ میں چینج ہو جاتی ہے لیور کو پروبلم کرنے لگتی ہے آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر بیج دیتے ہو تو اس کے برقس آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے کھانے میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنا ہے اگر آپ ڈائیٹ پلان کو فولو کرتے ہو اپنے جسم میں شوگر کی بجائے کیٹونز کو چلاتے ہو آپ روزہ رکھتے ہو آپ بوکے رہتے ہو ٹھیک ہے فاسٹنگ جس سے شوگر کافی حد تک کنٹرول ہوتی ہے مطلب دن میں سولہ گھنٹے اگر آپ لوگ بوکا رہتے ہو اور آٹھ گھنٹے کے ٹائم فریم میں آپ لوگ کھاتے ہو تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ سیلڈ کو اپنے خوراکہ حصہ بنا لیجئے کیونکہ اس میں فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں فائٹو نیوٹرینٹس نیفرون کی پروڈکشن کے لیے فائدہ مند ہے آپ کی کدنیز کو ہائی بلڈ گلوکوز سے بچاتے ہیں نیفرون کو اوکسیڈیشن سے بچاتے ہیں کدنی کے فنکشن کو نورمل رکھتے ہیں سیلڈ میں پائے جانے والے جو فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ انٹی اوکسیڈنٹ پروپرٹیز رکھتے ہیں یہ ہائی بلڈ گلوکوز سے ہونے والے بیٹ افیکٹس کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں یہاں میں ان لوگوں سے مقاتب ہوں جو انیشیل سٹیج پہ ہیں دیفینیٹلی اگر کدنی کا لاسٹ سٹیج آ جائے تو اس میں آپ لوگ سیلڈ نہیں کھا سکتے کیونکہ ہائی اماؤنٹ آف پوٹیشیم کالشیم اور دوسرے نیوٹریشن ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ لیمو پانی پیتے ہیں خاص کر گرمیوں میں سکنجی کا سکنجین کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ روزانہ لیمو پانی پینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں کس طرح سے لیمو پانی آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتا ہے یہاں لیمو پانی سے مرادار بغیر جینی اور نمک کے صرف پانی اور لیمو پانی تھنڈا گرم ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسم پر یا آپ کی چوائز پر لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فیٹی لیور کو ختم کرتا ہے اس میں فائٹو نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو بہت فائدہ مند ہوتے ہیں جو جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے جگر میں جمع ہونے والی جو چربی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے لیمو پانی اس چربی کو ڈیزولف کرنے کی خاصیت لگتا ہے اس چربی کو پگلا دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جیسے روٹین میں لیمو پانی کا استعمال کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چودہ دن میں آپ کے پچاس پرسنٹ فیٹ کو جیگر سے کم کر دیتا ہے اگر آپ لوگ لیمو پانی پیتے ہیں تو آپ میڈسن کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ لیمو پانی پیتے ہیں تو آپ اس پروسس کو بہت جلدی سپیڈ اپ کر سکتے ہو دوسرے نمبر پہ ہے یہ آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے کولیسٹرول برا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے متعلق میں پہلے بھی وڈیوز بنا چکی ہوں لیکن جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتا ہے اگر آپ کا گول بلیڈر سست ہے آپ کی بائل پروڈکشن نہیں ہو رہی آپ کا لیور سست ہے آپ کا جسم میں ایکسٹرا کولیسٹرول جمع ہو رہا ہے تو یہ بائل کو جو بائل کا فلو ہوتا ہے اس کو منیج کرتا ہے لیمو پانی ٹھیک ہے اور اس کولیسٹرول سے آپ کو نجات دیلاتا ہے اس کے علاوہ ویٹ لوز یہ ایک غلط انفورمیشن ہے کہ لیمو پانی وزن کو کم کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ لیمو پانی میں ایسے فائٹو نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں اور نتیجے میں انڈریکٹلی یہ وزن کو کم کرنے کے باعث بنتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو یہ مت دیکھئے کہ کیسے وزن کو لوز کرنا ہے بلکہ یہ دیکھئے کہ ہر وہ چیز دیکھئے کہ آپ کو اپنے جسم میں انسولین کو کم کرنا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا اگر آپ لوگ کیلری ڈیفیسٹس میں بھی ہیں تب بھی آپ کے فیٹ سل سکڑتے نہیں جب تک انسولین نیچن نہیں آتی چوتھے نمبر پہ ہے کہ لیمو پانیٹس پائی جاتی ہیں کہ آپ کو یہ جلد بڑھا نہیں ہونے دیتا کم عمری میں بھی بہت سارے جیسے یہ دنکلز پڑ جاتے ہیں آئیز کے ایڈ گیڈ سمائل آنس ہو جاتی ہیں فور ہیڈ پہ دنکلز ہو جاتے ہیں تو یہ جو لیمو پانی ہے یہ آپ کو رنکل سے بچاتا ہے چوہوں پر یہ سٹڈی کی گئی تھی اور ریزلٹ میں دو ہفتوں کا جو لائف سٹائل ہے ایکسٹینڈڈ وہ دیکھنے میں آیا جب انہیں لیمو پانی دیا گیا تو دو ہفتے زیادہ نہیں لیکن ایمیجن کریں کہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ لیمو پانی پینا شروع کر دیتے ہیں لیمو پانی بہت زبردست ہے یہ فرنڈلی بکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کے بوڈی میں ہوتے ہیں اور آپ کو بیماریوں سے بچاتے ہیں اگلے نمبر پہ ہے کہ لیمو پانی انٹائی کینسر ایفکٹ بھی رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیمو سے آپ کینسر کو ٹھیک کر سکتے ہیں میں ایسا نہیں کہہ رہی لیکن لیمو سے آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب سٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لیمو پھپڑوں کے دپان کے کینسر سیلز کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے چھتے نمبر پہ جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیمو پانی آپ کو گردے کی پتری سے بچاتا ہے لیمو میں سٹرس پایا جاتا ہے جو پانی جو بوڈی میں اکسیلیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اور یہ آپ کے گردے کی پتری کو روکتا ہے اکسیلیٹ سٹون سب سے کومن ٹائپ ہے گردے کی پتری کی تو وہ لوگ جو پتری کا شکار ہیں ان میں عمومن سٹریٹ کی کمی ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو جو ریکومنٹ کیا جاتا ہے آپ کہلو بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں کہ لیمو پانی کا آپ کو آدھا یا پورا کپ لازمی پینا ہے اور دو ہفتے میں آپ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم مطلب پہلے جیسی نہیں رہے گی آپ اپنے آپ کو بہت کلیرلی دیکھ سکو گے کہ آپ کے بوڈی میں تبدیلی آنے لگتی ہے ساتھوے نمبر پہ ہے کہ لیمو وائٹامن سی کا بہت زبردست سورس ہے جو بہت ضروری ہے کہ صرف فریش لیمو میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے آج کل مارکٹ میں جو بوٹل لیمن یوز مل رہا ہے اس کو یوز نہیں کرنا اسے ہیٹ کیا جاتا ہے ہیٹ کرنے سے وائٹامن سی ختم ہو جاتا ہے جسم نے روزانہ سیون میلی گرام وائٹامن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک فریش لیمو میں اکتیس میلی گرام وائٹامن سی پایا جاتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی بوڈی آپ کی بوڈی کو جو روزانہ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ اس میں سے آدھا حصہ وائٹامن سی کا آپ لیمو سے حاصل کر سکتے ہیں نمبر آٹھ پر ہے کہ لیمو پانی میں پائے جانے والے فائٹو نیوٹرینٹس سپیشیلی نائرنجن جو یہ فائٹو نیوٹرینٹس یہ انزائمز کے لئے بہت فائٹامند ہے یہ انٹی میکروبیل انٹی فنگل اور ایون انٹی جو بیکٹریل پروپٹیز رکھتے ہیں وائرل پروپٹیز رکھتے ہیں تو لیمو پانی کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے اگر آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ ایپل سائیڈر وینیگر سیف کے سرکے کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس پانی میں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہترین ریمیڈی کوئی نہیں ہو سکتی تو کوشش کیجئے آپ لوگ اپنی روٹین میں اس پانی کو شامل کیجئے انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے آپ چھٹکارا پاس رکھتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے دعا میں یاد لکھئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ